مولی کا ساکھ بنانے کے لئے یہاں میں نے دو چمچ تیل میں جیرے اور لال مرش کا تڑکہ لگا لیا ہے یہاں میں نے دو لال مرش لی ہے ابھی جیرہ پوری طرح سے براؤن ہو گیا ہے تو میں اس میں پیاز ڈالوں گی میں نے یہاں پہ دو چھوٹے چھوٹے پیاز کا یوز کیا ہے پیاز کو اچھے طرح سے چلا لیں گے چلانے کے بعد یہاں پہ پیاز جب تک گلا بھی نہیں ہو جائے تب تک ہم اس میں ٹرماتر ایڈ نہیں کریں گے پہلے ہم پیاز میں نمک ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے ساری چیزوں کے لئے چھوٹی چمچ کا یوز کیا ہے تو آپ اپنے نصار سوادہ نمک ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھے چمچ نمک کا یوز کیا ہے سب سے پہلے میں بتا دوں میں نے یہاں انگریڈینٹ کو ایک جگہ نہیں دکھایا ہے لیکن میں بناتے بناتے ہی انگریڈینٹ کے بالے میں بول دی جاؤں گی اور ڈسکریشن باکس میں بھی منشن کر دوں گی تاکہ آپ لوگ آسانی سے اسے دیکھ سکیں کہ کتنا کچھ میں نے اس میں یوز کیا ہے تو یہاں پہ میں نے پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں نے یہاں پہ دو چھوٹے پیاج کا یوز کیا ہے پیاج کو تھوڑی در فرائی ہونے کے بعد ہم اس میں لحسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کریں گے تو میں نے اس کے لئے بھی یہاں پہ آدھے چمچ ہی لحسن ادھر کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور میں تھوڑی در میں اسے ایڈ کروں گی اب دیکھ رہے ہیں پیاج کا رنگ گلا بھی ہو گیا ہے تو میں یہاں پہ ادھرک اور لحسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دی ہوں اس کو تھوڑی در فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا جو رو سمیل ہے وہ چلا جائے تھوڑی در فرائی کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے دو ٹوٹے کا یوز کیا ہے میں نے یہاں پہ دو چھوٹے ٹوٹے کو اچھے سے چوب کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں میں نے اسے ایڈ کیا ہے تو ابھی دو ٹوٹے کا یوز کریں یہاں پہ میں نے آدھر چمچ ہلدی ڈالی ہوئی ہے ہرے پتے کے ساگ میں زیادہ ہلدی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو یہاں پہ میں نے آدھر چمچ ہی یوز کیا ہے آدھر چھوٹا چمچ لان مرش آپ اپنے نسار اپنا تیخہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تیخہ پسند ہے تو آپ اس میں ہری میچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مسالوں کو دھیرے دھیرے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے یہاں پہ میرے مسالے دھیرے دھیرے فرائی ہو رہے ہیں میں نے یہاں چھے پیچ چار مولی کے پتوں کا یوز کیا ہے اور اس کا ہاف میں نے پالک کے پتے لیے ہیں اس لئے آپ بھی اسی طرح کا ریشیو بنائیں صرف مولی کے پتے بنانے سے اس میں ہلکی سی کرواہت رہتی ہے اگر آپ اس میں تھوڑا سا پالک ایڈ کر لیں تو آپ کا ٹیسٹ زیادہ بیٹر ہوگا آپ ایک بار ٹرائی کیجئے اگر آپ اس طرح سے نہیں بناتے ہوں تو اگر آپ کے پاس کوئی کمنٹ یا کوئی سجیشن سجیشن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں جرور ڈالیں اور یہ بتائیں کہ آپ کس طرح سے بناتے ہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کی اس کے اور کیا ویریشن ہو سکتے ہیں کس طرح سے اور بن سکتا ہے تو یہاں پہ میرے مسالے دھیرے دھیرے اچھے سے پھرائی ہو رہے ہیں یہاں پہ میں نے جو فلیم ہے اس کو میڈیم پہ رکھا ہے میں نے بہت زیادہ ہائی نہیں کیا ہے نہ ہی یہ لو پہ ہے یہ میڈیم فلیم پہ ہے میڈیم فلیم پہ ہی مسالے اچھے سے بھونتے ہیں تو یہاں پہ میرے مسالے بھون گئے ہیں تو میں نے یہاں پہ ساگ کے پتے جو میں نے دھو کر کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے انہیں ایڈ کر لیا ہے انہیں ڈال کر اچھے سے چلائیں تاکہ جو مسالے ہیں وہ چار طرف لپٹ جائے اور جو نمک ہے وہ بھی لپٹنے کی قارن اس میں پانی چھوڑ دے اس میں ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ان کا جو پانی یعنی پتے جو پانی چھوڑتے ہیں اسے ہی ساگ بن جائے گا تو یہاں پہ میں نے ساگ کو اچھے سے چلا لیا ہے یہاں پہ دیکھئے یہ ساگ نے پانی چھوڑ دیا ہے اور یہ دیرے دیرے پک جائے گا ساگ کی پانی کو پورا سوکنے تک پکائیں یہاں دیکھئے یہاں میرے ساگ کا پانی پوری طرح سے سوک گیا ہے تو میں اس کو لو فلیم پہ اچھے سے اس کو بھونوں گی تاکہ اس کا تھوڑا بہت بھی پانی جو ہے وہ چلا جائے اور اس میں جو سونی سونی ساگ کی خوشپو رہتی ہے وہ آ جائے تو اس کو لو فلیم پہ اچھے سے تھوڑی دیرے تک فرائی کرنا ہے بہت زیادہ بھی فرائی نہیں کرنا ہے اس سے بھی ساگ کا ٹیسٹ بگڑ جاتا ہے تو ہلکے 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 ہاتھوں سے تھوڑا اچھے سے چلائیں اور دھیان رکھیں کہ ساگ نیچے چپکے نہیں کیونکہ اگر ابھی آپ لگاتار نہیں چلائیں گے تو ساگ نیچے چپک جائے گا یہاں پہ میرا ساگ ریڈی ہو گیا ہے